خواتین کو حراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بات تو تیہ ہے اچھا کبھی وہ جو ہے وہ وربل ابیوز ہوتا ہے کبھی منٹل ابیوز ہوتا ہے کبھی فیزیکل ابیوز ہوتا ہے اس سے بچنا کیسے ہے کون سے طریقے ایسے ہیں جو کہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں خواتین کو آج ہم نے دینی ہے ٹریننگ کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی ہینکی پہنگی کر رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پھڑکانا کیسے کیسے سبق سکھانا ہے اس کو یہ بنیادی مدہ ہے سبق تو بڑا پیارا ورڈ آپ نے استعمال کیے کیسے پھڑکانا ہے بس یہ ہم نے ان کو بتانا ہے آج اور ہاں کچھ سیچویشنز میں یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہو پائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باز وقت بلکہ زیادہ تر حریسمنٹ جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کی گھوری مارنے کی یا جملے کسنے کی ہوتی ہے اس سیچویشن میں خواتین زیادہ کیا ہی کر سکتی ہیں لیکن جہاں پر کوئی شخص فیزیکل ہونے کی کوشش کرے آپ کے ساتھ تو پھر this segment is for you watch also کہ پتہ چلے آپ کو کہ کرنا کیا ہم نے سلام علیکم اور آپ ٹریننگز دیتی ہیں لڑکیوں کو دیفنس اپنا کرنا سکھاتی ہیں تو اس میں ان کی بڑی مہارت ہے اور ان کے ساتھ آج میں بھی ادھر مقابلہ بازی جو ہے وہ میں کروں گی لیکن شفا بن کے نہیں کروں گی آج 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 چاہے کیا ہے سیلڈیفنس کے دنیا کے پیچھے ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائے جاتی ہیں مارچل آرٹس مگر کیا وہ ایکچولی کام کرتی ہیں یہ بڑا سوال ہے کیا وہی طریقہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا یا کوئی اور نون کنفرنٹیشنل نون وائلنٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا ہم اس کے بارے میں توڑا سا صحیح ہے بات کرتے ہیں اور وہ سیچویشن بھی اس کو بھی ہم ڈسکرس کریں گے کہ جب اس سیچویشن میں کوئی خاتون اور مرد دو ہوتے ہیں تو اس میں کتنا دماغ آپ کا چل رہا ہوتا ہے کتنا ککلی آپ ریاکٹ کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے تو یہ بھی ہم بات کریں گے تو پہلے ہم کہاں سے شروع کریں گے فیزیکل ڈیمانسٹریشن سے شروع کرتے ہیں ایچلی فیزیکل سے پہلے ایک چیز تھوڑے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو یہ کانسپٹ ہے سیچویشنل اویرنس کے نام سے ہے سیچویشنل اویرنس کا مطلب ہے کہ آپ جس سیچویشن میں چاہے آپ مارکٹ میں آئے گھر پہ ہیں کام پہ ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہے اپنے آس پاس کے اردگرد سراؤنڈنگ کا آپ کو پتا ہونا چاہے آپ کے اسکیپ کے در ہے فائر اسکیپ کے در ہے بہت لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر خودانا خاصتا کوئی اردھ کو ایک واحد تو سب بھی دو در بھاگ رہے ہوتا ہے ان کو پتا نہیں کرنا کیا ہے تو ایکشول سیلف ریفنس کا جو مطلب ہے وہ ہے پریپریشن پہلے سے آپ کو تیار کر کے رکھنا اور وہ کسی بھی چیز کی پریپریشن ہے اے پلین پہ ہم چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سیٹ بیلٹ کس طرح پہنے ماسک کس طرح لگائے سب سے کھا دیتے ہیں کہ خدا نہ کھا تو کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے پاس دو سے تین منٹ ہے دو سے تین منٹ بھی نہیں دو سے تین سیکنڈ ہوتا ہے بلکل اور ان لمحوں کے اندر آپ نے وہ دیسیزن فورا لینے ہوتے تو سیلف دیفنس ایکشلی اسی ایریا کو مراد ہم اگر اس کو اس طرح لیں کہ اگر میں اس آفیس میں کام کرتا ہوں تو مجھے اس آفیس کے بارے میں کیا کیا پتا ہونا چاہیے مطلب کیا آپ کو حراث کون کر دیتا ہے کہ میں شریف آدمی ہوں کیا کیا پتا ہونا چاہیے کسی بھی آفیس کے بارے میں آپ کی سب سے دوستی ہونی چاہیے سب سے پہلے دوستی آپ کو بہت ساری چیزوں سے نکالے گا اور یہ بہت طریقے سے آپ استعمال کر سکتا ہے جیسے آپ مارکٹ میں چل رہے ہیں اگر آپ ان دکانداروں کو جانتے ہوں لوگوں کو جانتے ہوں تو اگر کوئی آپ کو اٹیک کرے گا بتمیزی کرے گا اور اگر آپ چلائیں گے تو در ایس آئیر چانس کے لوگ آکے آپ کی تھوڑی سی دفاع کریں گے واقفیت میں ضروری ہے آپ کو سب سے پہلے لوگوں سے دوستیاں کریں اپنی لڑائیاں کو تھوڑا سا کم کریں کیونکہ ادھر کام آئے گا آپ کے لئے اسپیشلی ایز ای لیڈی آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن خواتین کو دوستی مہنگی بھی بڑھ جاتی ہے یہ بڑی مسئیبت ہے لوگ تو واقفیت کو دوستی کہہ دیتے ہیں اتنی فیملیارٹی ہونا چاہیے کہ آپ اپنا آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہ ہو اس سیچویشن کے اندر کبھی تو آپ کے سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں call in the cavalry کہ you should be able to ایک آواز لگائیں اور لوگ آئیں اور زیادہ تر لوگ وہی آتے ہیں جو تھوڑا آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ unfamiliar لوگوں کے لئے نہیں کریں گے لیکن ویسے اگر ہم پاکستان کے ڈائنمکس دیکھیں باہر تو میں ایک دفعہ میں نے اپنا ذاتی طور پر تجربہ کیا میں ٹرین میں بیٹھ کے روئی جا رہی تھی روئی جا رہی تھی وہ جو بھی وجہ تھی لیکن مجال ہے کسی کو پرواہ ہو کسی نے پوچھا ہو کہ بھئی کیا ہوا سب اپنا مگن کو ٹوٹیاں لگائیں کتابیں پڑھ رہے ہیں تو پاکستان میں یہ چیز ڈیفرنٹ ہے اس لحاظ سے کہ خواتین جب کسی پرابلم میں ہوتی ہیں ٹائر پنچر ہو جائے تو پانچ لوگ تو رک جائیں گے اب وہ مقاسد اس کے پیچھے جو بھی ہوں کچھ کا بہتر مقاسد بھی ہوں گے تو اسی طرح بازار میں کوئی لڑکی کو حراسہ کر رہے ہیں تو چاہے اس کو نہیں بھی جانتے ہوں گے تو اتنی اچھائی ضرور کم از کم باقی ہے میں سمجھوں گی کہ لوگ مرد زرا جمع ہوتے ضرور ہیں کیونکہ ہماریاں ایک چلی ہے ایک تھوڑی سی اس کو بولتے کیا ہیں کہ ایک کمیونٹی کی طرح ہم رہے ہیں ہمارے کمیونٹی لیونگ is a very big part of our lifestyle تو وہ اس میں بھی کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ let's say for example اگر لگل سسٹم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لی نہیں کام کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ایک سیچویشن کے اندر to sort it out ہمارے معاشرہ یہ ایسا بیلڈ ہوا ہے یہ پوزیٹیو بات ہے میں لوگوں کو یہ بولتی ہوں کہ اگر آپ باہر نکلیں اب اپنی آواز کو استعمال کریں آپ کا سب سے بڑا weapon آپ کی آواز ہے اس سے بڑا weapon ہے ہی نہیں اگر آپ زور کا چیکھیں گے یہ تو ہم نے theater میں تو سیکھا تھا یہ چیز اگر میں آرام سے آپ سے بات کروں تو آپ ایک certain impression ہو اور اگر میں چلانا شروع کر دوں تو آپ کا فورا ایک تھوڑا سے adrenaline pump ہوتا ہے یہ چانے سے کیا ہوگی تو وہ جو ایک impact ہوتا ہے ایک تو جو آپ کو attack کر رہے وہ بھی تھوڑے سے ایک سیکنڈ شاک ہو جاتے یہ ہوا کیا ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے بالکل and especially اگر آپ نے body language استعمال کیا communication کے تین حصے body language, tone اور تیسرا ہے words تو آپ کون سلفاز استعمال کر رہے کس tone کے ساتھ استعمال کر رہے اور کس طرح کے body language استعمال کرتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ایک study ہوتی 2006 میں I just want to reiterate this 2006 میں National Institute of Justice کا ایک study ہوتا ہے جس پہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ actually victims کس طرح چنے جاتے پورے دنیا میں اس کے لیے تو عجیب چیز ہے بہت آپ کے چال پر چنا جاتا ہے اور یہ آرمی میں بھی سکھائے جاتے کہ آپ کو جو چال ہے اس سے بڑا آپ پتہ کر سکتا ہے کہ وہ انسان ایکسسائز کرتا ہے اور یہ ایک بہت عجیب چیز ہے کیونکہ ہمارے مجوریٹی کارم جو ہے نا ویٹیمن ڈی کے دیفیشنٹ ہے ہم سب اور تو ہم یوں یوں کر کے چل رہے ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ that's actually dangerous کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کی چال سیدھی نہیں ہے اس کے اوپہ حملہ کرنا آسان ہے پورے دنیا میں یہ کیس it's not just پاکستان so definitely something to look at انٹریسٹنی بات ہے بلکل بھئی تو اب ذرا ہمیں کچھ آپ فیزیکل ڈیمونسٹریشن بھی کر کے بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ پہلے یہ بتائیں میں ساتھ نہ کریں پریشان ہو گیا فوراں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر ہم یہ نہیں جانے میں لڑکا ہوں میں اس وقت لڑکا ہوں اور میں ان کو چھیڑوں گی اور مطلب چھیڑوں گی کیا میں باقاعدہ ان کے ساتھ فیزیکل ہونے کی کوشش کروں گی اور پہلے بیفور بیفور وی گو فوروڈ ایک چلی اس کی تھوڑی سی ایک سائنس ہوتی ہے آپ بریزیلین جیجیچو یا کوئی اس طرح کی سپورٹ آپ سیکھتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو بتاتے کہ آپ کی باڈی سرٹن طریقے سے موو کرتے ہیں سرٹن آنگلز میں موو کرتے ہیں آپ کا ہاتھ یوں اندر جا سکتے ہیں آپ کا ہاتھ یوں نہیں جا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا ہاتھ کو ٹویسٹ کر کے پیچھے رکھتے ہیں تو یہ فوراں ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے so that's actually what self-defense teaches you کہ آپ اپنی باڈی اور دوسرے کی باڈی کی سائنس کو سمجھیں تو using this concept ہم پہلا والا کریں گے یہ سنگل آرم گراب سنگل آرم گراب میں ادھر کھری ہوں آپ نے گراب کیا میں نے ان کا بازو جو ہے کھے جائے اب یہ میں اوہ اچھا تو آپ اس کے ساتھ دو دفعہ گئیں آگے تھوڑا سا اس کے پیچھے کیا ہے جب آپ کھڑے ہوتا ہے آپ ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں جب آپ ہلکا سا سکوٹ کریں گے آپ کی بیلنس بیسی صحیح ہو جاتی ہے ہم نے ان کو پکڑا اور میں نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور یہ ایک دفعہ آئیں آگے دوسری دفعہ آئیں اور انہوں نے اپنا بازو زور سے جھٹکے سے کھینچا اپنی طرف اس کے دوسری چیز ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہے یا کوئی حملہ ہونے والا ہے تو آپ کو بھاگنا پڑتا ہے دوسری طرف ایچلی وہ غلط ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ مجھے پل کریں ہم نے کھینچتی رہا ہے تو میں چھوڑ نہیں رہی آپ کو آہ تو ایک اگر میں میں جانے تو میں کوئی کریں گے آہ صحیح ہے یہ اگر کریں گے آپ نے کسی حملہ کو بیسیکلی آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہو جانا سب سے پہلے طریقے سے آپ کو ارداد کریں گے آہ اور یہاں ایک ہے ہم تو یہی کریں ہم تو ایک دوڑانے کی ہم تو چھوڑے ہم تو ایک ایک ہے یہ دوبارہ کریں یہ دوبارہ کر کے بتائیں یہ والا ہو گیا ہے یہ شفا نے کھینچا کھینچا پہنے تو پہلے میں یوں آئیں میں نے اپنا آپ کو سٹیبل کیا اور میں ان کی کونی سے اپنی کونی کو کنیکٹ کر رہی ہوں تو اگر رسٹ ویسے بھی ترن کر کے یہ رسٹ ویل کم آؤٹ کتے بھی اچھی گرپ ہو اب یہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہے اب دونوں سے اس نے بندینے زور لگایا بہت ہی بہودہ لڑکا ہے بھائی شفا ایک ہاتھ سے کامیاب نہیں ہوا تو دوسرے ہاتھ سے شروع کر دیا حسین لڑکی خاتون لڑکی جو ہے میرے سامنے موجود ہے تو بس اب میں چھوڑ نہیں رہی ہوں تو آپ نے کھینچا ہے اور میں جا رہی ہوں سو سیم ٹھنگ فرس اندر رہی میرا بیس بنائے اب میں ہاتھ کو سٹریٹ کروں گی اس کو پکڑوں گی اور اس کو کھینچوں گی ٹھیک ہے شفا شفا ہے نہیں تو کوئی اور ہوتا پہ میں یوں کر کے اوپر مار سکتی ہے اچھا اگر میں یہ کروں تو میں نے اپنا ہاتھ پکڑا ہی ہوں پہلا آپ اندر آئے تاکہ میرا ہاتھ پکڑ کے نکال دیں اچھا اور اگر وہ زیادہ وہ ہوگا تو میں پھر اس کو آگے لگوں اس کی سائنس کے اس کی سائنس کے میرا ہاتھ اتر ہے تو ویک لنک یہ ہے جہاں میری انگلی ہے وہاں ویک لنک ہے اچھا خود کو تو اگر آپ اس ڈیریکشن کریں گے وہ ویک لنک ہے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑا ہے تو یہاں سے ہی کھولے گا یہاں سے کھولے گا تو یہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو سنگل میں آپ اپنا ہاتھ تیڑا کرتے ہیں تاکہ یہ جو کلائی ہے تھوڑا سے اس کے ساتھ الائن ہوتا اور پھر نکل جاتا ہے سہی ہے ہمارا کیامرہ کامرہ یہ ہے ڈبل اور یہ میرا جون یہ بیسے گلی کو کہہ رہی ہیں کہ کمزور لنک ہے بیس ہاتھ اپنے پکڑے چھوڑوایا اے لڑکے تم ناکام ہو گئے اچھا یہ دو چیزیں ہو گئے ایک چیز ہو گئے اور ہم جو آج بات کریں گے چھوڑ کے بارے میں چھوڑ ہے چھوڑ ہے جب کیا جاتے ہیں تو آپ کی airway passage کو بند کیا جاتے ہیں آپ کی انگوٹے سے دوا دیتے ہیں آپ پینک ہوتے ہیں ایسے سیچویشن میں پہلی چیز آپ اپنا گلہ سائٹ پہ کریں تاکہ آپ کے airway passage کھل جائے اور جب یہ ہو جائے سخت پکڑا ہوگا کیسے مر سکے گا آپ ہلکا سا کرتے تو آپ کا اندر سے وہ دسلوج ہو جاتا ہے جب وہ ہلکا سا ہوتا ہے then you put both hands and آہ یہ اچھا تھا self defense is not difficult it is easy but physical self defense کی جو ایک conversation میں کرنا چاہتا is this effective is these techniques effective in that moment when a woman is trapped and grabbed by a man وہ بھی powerful مطلب زائر ہے اس کی body کی power اور اس کی body کی power سے زیادہ ہوگی بالکل بالکل and practice بھی اگر ایسے if it's an abuser or a predator to 100% ان کے پاس پہلے کیا ہوگا اس نے آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا اور آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا بالکل سب سے پہلی چیز physical self defense has been proven to be not the right way to go اچھا حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے situational awareness کی میں نے بات کیتی situational awareness پہلا قدم ہے اگر آپ کی situational awareness اب صحیح طریقے سے پڑے اور اس کو proper طریقے سے follow کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے situation آئے گئی نہیں in the first place okay and if you study you'll see بہت بہت طریقے ہیں جس میں آپ لوگوں کی behaviors کو پہلے سے define کر سکتے ہیں اس case کے اندر verbal self defense is more powerful اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ شاید یہ ساری techniques آپ کو اس situation میں help out نہ کریں اس کی کیا وجہ یہ ہم زینب سے جانتے ہیں جی زینب well number one i'm a martial artist myself so مجھے پتا ہے کہ 8 سے 9 مہینے تو لگتا ہے training کی ٹھیک ہے ایک دفعہ سیکھنے میں آپ کو نہیں آتا ہے exactly اور اس میں nutrition اور بہت ساری چیزیں factor in کرتی ہیں پہلی چیز not many people are willing to do it put in the effort okay دوسری چیز جو انسان آپ کو attack کر رہا ہے اس کے پاس practice ہے تو آپ کو یا تو اتنے ہی پریکٹس میں ہے جتنے وہ پریکٹس میں یا تو آپ کو یا اور طریقہ اپنا ہے right that's actually the right direction the third thing is اب یہ ایک august میں کیس ہوتا ہے Leandro Lowe کے نام سے انہوں نے وہ برزیل کے اندر ان کے ایک لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی میں ان کو کولی کسی نے مارتی اب یہ اس کے اوپر ایک conversation شروع ہوئی تھی کہ self-defence واقعی میں how effective it is کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے Brazilian Jiu Jitsu fight ہے right تو ایسے situations کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا جو ایک particular organ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی vocal cords یا آپ situation کو de-escalate کر سکتے ہیں اسکلیٹ کر سکتے ہیں وہ پر آپ بہت ساری چیزیں communication سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب جیسے اگر لیچسے آپ کسی لڑائی میں پوچ چیخرے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دم سے اپنے آواز کم کر دی تو the tension of the room reduces پہلی یہ چیز ہے اگر یہ konflikt چل رہا ہو اگر کوئی بتمیز ہی کر رہا ہو فالو کر رہا ہو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہے آپ کو اندازہ کے لوگ آس پاس اپنے زور کا چیخہ فوراں لوگ آئیں گے فوراں لوگ نوٹس کریں گے you know you're drawing attention to yourself they don't want you to draw attention to yourself ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے ہمارے پاس ہم نے دیکھیں جہاں انہوں نے صرف اپنے الفاظوں سے اپنے کممیونکیشن سے handled کیا situation کو you don't need to go in that direction ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے اسلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم ڈیوڑا جائے بیٹایے جی سوال آپ میں اپنی دفتے کچھ ٹپ پرنا چاہوں گی ایک ہے ڈیوڑا جائے کچھ ٹپ پہنے درمی ڈیوڑا جائے اللہ مجھے ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے میں ڈیوڑا جائے لگ چیہے انگوٹی میں یہ سنا ہے انگوٹی پہنے سے پہلے اگر آپ کو پنچ کرنا نہیں آئے تو آپ اپنے رس کو ڈیوڑا جائے ڈیوڑا جائے کیونکہ میں جب چاہل کر رہے ہوں تو میں ایک طرح سٹیڈی رکھتی ہوں اور دوسرہ میں پوکٹ میں نائف ہوتی ہے جو کہ وہ آلی نائف ہوتی بند ہوتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی ہے اچھا یہ جو پیپر سپریز، سویس نائف یہ چیزیں ہیں لڑکیاں گاڑیوں میں بھی رکھے چلاتی ہیں اس وقت آپ کہاں ڈھونڈیں گے مطلب یا تو بالکر آپ نے سامنے کھڑی کیوئے اس کو دو سے تین سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کو پیپر سپریز آج کل ہومیٹ بنا رہے لوگ وہ بہت غلط ہے کیونکہ وہ جبھے انسان سامنے آئے آپ نے ایک پرانا پیپر سپری نکالا ہے وہ آپ پرس کر رہے ہیں نکل نہیں رہے ہاں ناوہ imagine that situation آپ اس طرح کے situation میں کبھی نہ آئے اس طرح کا سینو پاکستان میں پروپر پیپر سپریز نہیں ملتی ہے پاکستان میں پروپر پیپر سپریز نہیں ملتی ہے اس کا دسٹنس ہونا چاہیے اس پرے کا اثر ویس کی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو قریب جانا پڑے گا بندے کے تو آپ کیوں قریب جا رہے ہیں آپ اس طرح کے situation کو create کریں جب تک وہ آپ کو پکڑ کے attack نہیں کرتا تب تک آپ کو قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ attack کے mode میں آپ قریب جاتے ہیں بلکل otherwise آپ نکل جائیں اس کے 4Ds ہم بولتے ہیں detect, deter, disengage اور ڈوڑو ڈوڑو آخری والا صحیح ڈوڑو so the 4Ds detect detect کرو پہلے ہاں ڈیٹر کرو کہ کسی طریقی سے چلا کے نکالو ڈسنگیج کی نکل جاؤ در سے اور دوڑو نکل جاؤ در سے just remember these 4Ds and your life will be a lot easier ایسا کہ کوئی گھور رہا ہو تو اس کا کوئی ہم کچھ کر سکتے ہیں میں تو چلا ہوں مثال کے طرح پر یہ ایک بہودہ لڑکا ہے جو کہ ایک خوششکل لڑکی کو گھور رہا ہے اب یہ بیٹھا ہوئے آفس میں ہے یا کسی بھی انوائیمنٹ میں ہے یہ بہودہ لڑکا ایک خوششکل لڑکی کو گھور رہا ہے اب کیا ہو سکتا ہے یہ ہر شہر میں بلکل الگ ریاکشن ہوگا آپ کراچی میں ہوگے اگر کوئی گھور رہا ہوگا میں نے مڑ کے گھورنا شروع کرتے تو وہ خود دو در ہوگا گھبرا سا جائے گا ہاں یہ ہوتا ہے but اگر یہی چیز unfortunately آپ لاہور میں کرے جو میرا اپنا ہوم تاؤن ہے تو ادھر وہ واپس آکے کہتا ہے اچھا آپ کو زیادہ فری ہوگی ہے تو وہ تھوڑا سا بیک فائر کر سکتا ہے ان کراچی ورہا یوشلی ڈو and if it irritates مجھے I feel intimidated for example کوئی بہت زیادہ گھور ہے تو پھر اس میں میں اگدم سے بولتا ہوں دیکھ کیا رہو ان فاران چالیز شکلیں دو در ہو جاتی ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے unfortunately اس کے بارے میں زیادہ کچھ کیا نہیں چاہ سکتا ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا چال سے بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں if you look like you're a strong person جو ایتھلیٹک ہے آپ کی چال اور پوشیے سے پتہ چل جاتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ حرکتیں خواتین جو ہیں طریقہ جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہو جس کو آپ نہیں جانتے ہوئے اس کی ایک ٹون اور اس کا ایک طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے میں یہی پوچھنے والی تھی کہ خواتین کو کونسی ایسی چیزیں مائن میں رکھنی چاہیئے مطلب کسی جگہ پہ بیٹھیں باہر کے ملکوں میں آپ بالوں سے اگر ایسے کھیل رہے ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اشارہ آپ اگلے کو دے رہے ہیں you're inviting the man مطلب ایسے کر کے مطلب آپ کیا out of nowhere آپ بیٹھ کے اپنے بالوں سے کھیل رہے ہیں اور اس طرح سے you're inviting the man to approach you تو اس طرح کی اور کونسی غلطیاں ہیں جو خواتینیاں آپ آکے سامنے کرتی ہیں جس کو مرد از راجو ہیں وہ غلط طریقے سے لے لیتے ہیں actually اگر اس کے اندر ہم جائے نا تو restrictive ہو جاتا ہے آپ اپنی بہت ساری unconscious behaviors ہیں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے بال پک رہے ہیں تو وہ آئیں گے آپ کچھ کر نہیں سکتا ہے آپ ہماریاں victim selection سب سے زیادہ شریف بیچارے naive قسم کے جو لوگ ہیں ان کی کی جاتی ہے یہ جو ہمارے ہیں ایک سوچ ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی جینز پائیں کے جائے وہ بالکل نہیں ہے that's actually very untrue victim selection ہوتی ہوتی ایک ویک بندے پہ کیونکہ you have to understand predator بلی ہوتا ہے اور بلی کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور بندے کو کبھی نہیں attack کرے گا یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو physically mentally strong کرنا ہے at least appearance دینا ہے ایک illusion ہے جو آپ نے create کیا ہوا اس illusion کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں yes right اور آدھے سے زیادہ وقت آپ اس لئے attack نہیں ہوں گے because ان کو شک ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا بلکل بلکل ایک اور جیز جو pack fire کرتی ہے ہم اکثر باہر کے ملکوں کا چکر لگا کے جو آتے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی آکے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں اچھا یہ بتائیں تو وہ جو smile کا کلچر وہاں پہ ہے وہ smile کا کلچر as it is یہاں پر اس طرح سے implement ہو نہیں سکتا کرنے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں as a society کہ ہم pleasant لوگ ہوں ہم اچھی طرح سے سلام کریں جواب دیں لیکن وہ جو باہر کا وہ ایک smiling culture ہے hey how are you وہ چیز exactly پاکستان میں آ اس لئے نہیں سکتی کہ یہاں پر شعور کا لیول تعلیم کا لیول understanding کا لیول پرسنل سپیس کا لیول بہت ساری چیزیں جو ابھی سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہیں اس کے بعد پہ ہم وہ smile culture یہاں پر مطارف کرا سکتے ہیں I do have a small point on that if you don't mind very quick point but smiling is a sign of confidence it's actually the opposite اچھا so smile اگر کسی سے مل کر ہاتھ ملا کے کر رہے ہیں تو it's a different thing but if you're walking somewhere and you're smiling it's a sign of confidence یہ بری بات نہیں ہے بری بات نہیں بلکل سہی ہے زینب وقت دیا اپنے ناظرین